بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ بخوبی واقف ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول سبق کا عنوان ہے دھنک کے ننگ جو درسی کتاب کا سبق نمبر تیرہ ہے اور آپ نے آج اس کو دوسرے حصے میں پڑھنا یوں ہوگا سبق نمبر تیرہ اشاریہ دو آج کے سبق میں شامل حاصلاتیں تعلوم ہوں گے دو سے تین ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے لکھ سکیں جیسے بارش ٹھیک ہے اس طرح کیا لگ ایک منٹ میں کم از کم پینتالیس الفاظ پر مشتمل سادہ عبارت روانی سے پڑھ سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی درسی کتاب کا سبق نمبر تیرہ شروع کر دیا ہے آپ کا یہ سال ختم ہونے والا ہے درسی کتاب ختم ہونے والی ہے تو اس وقت تک آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں اور جو نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے مزید کچھ دنوں میں کہ وہ ایک منٹ میں کم از کم پینتالیس الفاظ ایک عبارت میں ہیں تو ان کو روانی سے پڑھ سکیں یعنی آپ کے پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ اتنی اچھی اور اتنی بہترین ہو چکی ہے اسی پہ آج کام کریں گے لیکن سب باتوں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سبق کا اسلامی نکتہ ہے نظر مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے سویہ توبہ بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کافی اگر ہمارا جی یقین ہو تو ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے کسی اور کے بندے نہیں بنتے اور اس یقین کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کیوں اس کا حکم تو اللہ نے خود ہمیں دی ہے کہ جو بندہ یہ جو شخص اس بات کا یقین کر لے گا کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے وہ پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوگا ڈرے گا نہیں وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ جہان کا مالک ہے اللہ عرش کا مالک ہے تو آپ کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی ضروریات کے لیے اللہ سے مانگنا سیکھیں اللہ سے بات کرنا سیکھیں اللہ سے دوستی کریں اور اللہ کو اپنا دوست بنائیں جلدی سے کیجئے جی دوہرائی آپ کے لیے کچھ جملے لکھے گئے ان جملوں میں سے آپ نے اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کر رہا ہے آپ کی مولیمہ آپ کو ایک ایک جملہ پڑھ کے بتائیں گی اور آپ نے ہر جملے میں موجود اسم فیل اور حرف کا انتخاب کرنا ہے اور ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اپنی مولیمہ کو بتانے اس کے علاوہ ہر بچہ جلدی سے ایک جملہ بولے گا جس میں اسم فیل اور حرف موجود ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے دوہرائی کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی دوہرائی آپ نے کر لی پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی دھنک دیکھی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے شاباش اچھا آپ میں سے بہت کم بچوں نے صرف دھنک دیکھی ہے چلے مجھے یہ بتائیے کہ دھنک کب نظر آتی ہے آپ جانتے ہیں کبھی آپ نے یہ نام سنا ہے دھنک یہ کب نظر آتی ہے ہاں جی دھنک عام طور پر بارش برسنے کے فوراں بعد نظر آتی ہے اور دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں یہ تو بہت آسان سوال ہے کیوں کہ اس کا جواب یہاں پر پوشیدہ ہے دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں جی دھنک سات رنگوں پر مشتمل ایک قوسے قضا کی ماند ہوتی ہے ایک کمان کی ماند ہوتی ہے آپ کو دھنک کا کون سا رنگ پسند ہے ہر بچے نے خود سے بتانا ہے سارے رنگ یہ خوبصورت ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے چلی جی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے آج آپ سبق کی یعنی دھنک کے رنگ کی بلند خانی کریں گے اور بلند خانی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنی درسی کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھئے سب سے پہلے میں آپ کو جو خاص الفاظ ہیں ان کا تلفز ذکھاؤں گی سب سے پہلے لفظ ہے جی کشتیاں کشتی کا لفظ سنے آپ نے اچھا مجھے بتائیے کشتیاں کا شمار ہم واحد میں کریں گے یا جمع میں جی کشتیاں جمع کو بولتے ہیں جمع کا لفظ ہے اور یہ اسم ہے کسی چیز کا نام ہے اس کے بعد ہے دھنک دھنک یہ اس کو کوسے کزا کو یہ جو کمان کی طرح کی ایک شکل ہمیں خلا میں نظر آتی ہے بارش کے برسنے کے بعد اس کو کہتے ہیں دھنک یا کوسے کزا اگلا لفظ ہے جی کوسے کزا شوائیں سورج کی وہ کرنے جو سورج سے نکلتی ہیں اور زمین تک آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں شوائیں اور مسکرائیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس سبق کیا ہے تو آپ جلدی سے اپنی کتابیں کھولیے اپنے سامنے میز پر رکھئے میں ایک دفعہ مطن کو پڑھوں گی اور آپ نے اس کو میرے ساتھ اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے ٹھیک ہے بارش ہوئی تو زین اور ہرہ چھت پر چلے گئے بارش میں نہائے کاغذ کی کشتیاں بنائیں اور خوب کھیلے بارش رکی تو امی بھی چھت پر آگئیں زین کی نظر آسمان پر پڑی تو بولا وہ آسمان پر کیا نظر آ رہا ہے امی بولی بیٹا یہ دھنک ہے اسے کوسے قضا بھی کہتے ہیں جب سورج کی شوائیں فضا میں موجود پانی کے کتروں پر پڑتی ہیں تو وہ رنگوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں ساتھ رنگ ہوتے ہیں بات چیت کے دوران میں دھنک غائب ہونے لگی ہرہ بولی ہرہ بولی امی یہ تو غائب ہو رہی ہے امی نے کہا ہاں بیٹا یہ کچھ وقت کے لیے نظر آتی ہے زین نے کہا جب دوبارہ بارش ہوگی تو پھر ہم دھنک کی تصویر بھی بنائیں گے امی مسکرائیں اور زین اور ہرہ کے ساتھ نیچے چلی گئیں پیارے بچوں دھنک کے رنگوں کے علاوہ باقی جتنے بھی دوسرے رنگ ہیں وہ سب انہی رنگوں کو ملا کر بنتے ہیں دھنک کے رنگ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ہمارے اردگر جتنے بھی رنگ ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کو پتا چلا دھنک کب بنتی ہے جی دھنک بنتی ہے بارش برسنے کے بعد جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد جو بادل کے وہ کترے جو بادلوں سے تو گر جاتے ہیں بارش کی صورت میں لیکن وہ زمین تک نہیں پونٹے بلکہ ہوا میں محلق رہ جاتے ہیں وہ جس وقت اور پھر وہ بادل چھٹ جاتے اور ایک دم سے سورج نکلتا ہے تو وہ جو ننے ننے کترے ہمارے اردگرد ہوا میں فضاء میں موجود ہوتے ہیں ان پر جس وقت ایک خاص طرف سے ایک خاص سمت سے سورج کی روشنی سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو ان میں سے مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ایک مل کے کوسے کوزا ایک دھنک بناتے ہیں جیسے ہی ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے بہت ننے کترے ہوتے ہیں ان پر سورج کی تپش پڑتی ہے شوائیں پڑتی ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اور بہت مختصر قلیل سے وقت کے بعد دھنک ختم ہو جاتی ہے اور ہم یوں اس طرح سے آسمان پہ دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ اس کو ایک خاص شکل میں اس کو دھنک کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں ان بارش کے کتروں کو اور اس پر سورج کی روشنی اس طرح سے پڑتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب کچھ بھی نہیں یہ آسمان دھولا ہوا ہے زمین ہے اور اس پر ایسی روشنی پڑ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کیا اچھا جی جلدی سے کیجئے کہ انفرادی سرگرمی بارش کے موسم میں آپ کیسے لطفندوز ہوتے ہیں جماعت میں بتائیے زبانی بتانا ہے ہر بچے نے ایک ایک نقطہ بتائیں تاکہ جلدی سے ہم یہ کام کر کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی گروہی سرگرمی ہے ہمارے پاس جماعت کو چار گروہوں میں بانٹ کر یہ سرگرمی کروائیں ہر گروہ الگ رنگوں کا انتخاب کریں کوئی سے دو رنگوں کو ملا کر دی نئے رنگ بنانے اور نئے رنگ کا نام لکھنا ہے معلومہ آپ کو چار گروہوں میں تقسیم کریں گی اور ہر گروہ کو دو دو رنگ بتائیں گے بنیادی رنگ آپ نے ان دو بنیادی رنگوں کو ملانا ہے اور اس سے اخذ جو ہوگا اسے جو بنے گا تیسرا نیا رنگ اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے جلدی سے سرگرمی کو کیجئے ایک اچھی سرگرمی آپ کو پتا چلے گا کہ بنیادی رنگوں کو ملا کر کون سے رنگ اخذ کیے جا سکتے ہیں گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی دیکھتے ہیں مشک کا کام سوال نمبر ایک منتذکرہ سبق طلبہ کو سنائیں جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور دش زیر سوالات کے زبانی جوابات دیں سبق ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا تو آپ تمام سوالات کے جوابات ابھی دیں گے اور سوال نمبر تین ہوگا جی سبق کا حوالہ بھی دے اور سوالات کے جوابات لکھئے لکھنے کا کام ہے مختصر سوالات ہیں چونکہ آپ نے سبق بہت اچھے سے سمجھ لیا تو آپ اس کے جواب لکھ سکتے ہیں سوال نمبر پانچ املا لکھیں اور اعراب لگائیں جیسے بھی ہم نے خاص الفاظ میں اعراب لگے رہے دیکھے تھے ٹھیک ہے ورکشیٹ ہے آپ کے پاس الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا اور کیا آپ نے کبھی دھنک دیکھی ہے دیکھ کر آپ کیا میں آپ کو کیسا محسوس ہوا کم از کم تین جملے لکھ کے آپ نے بتانے گھر کے کام میں املا کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا یعنی بات چیت دھنک کوسے کوزا اور شوائیں ہمارا آج کا سبق بس یہی تک تھا کل اس سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ شکریہ